موسیقی انیسو سرسر کے چوتھے ویدھان سبھا چناؤں میں اسططو میں آئی فازل نگر سی ورطمان میں بیجی پی کے گنگا سنگھ خوشواہا ہیں فازل نگر سے ویدھائک دوہزار بارہ کے علاوہ دوہزار دو میں بھی فازل نگر نے بیجی پی کا قبضہ رہا انیسو چھانوی اور دوہزار دو میں سبھا کے وشونات فازل نگر سے ویدھائک رہے انیسو نواسی اور انیسو تیرانبی میں جنتہ دل کی ٹکٹ پر وشونات کو جیت ملی کانگرس کو آخری جیت انیسو پچاسی کی چوناؤں میں حاصل ہوئی ایک مات مہلہ ویدھائک کانگرس کی ششی شرما انیسو پچاسی میں جیتی بی ایس پی کا فازل نگر سی پر کبھی کھاتا نہیں کھل پایا فازل نگر ویدھائک گنگا سنگھ خوشواہا نے اپنے شیطر میں کیا ویکاس کاری کیے اس کی پرطال ہم نے کی اور ویدھائک دعاو کی بیچ پاوہ پوری کی جنتہ کی رائے جانی آخر ویدھائک جنتہ کی امیدوں پر کتنا کھرے ہوتے ہیں آپ کی کاریکار کی سب سے بڑی اپلدھی کیا رہی سلکو اور پولو کا نرمہار جو سرکار سے بیدھائک گنگا سنگھری کا پیسہ آیا ہے اس میں سے میں نے اپنے اصول کے انساریوں کا انسار ہر گاؤں کو جوڑنے کا پریاس کیا ایٹرلاکے کے بعد جب سے پیچ سڑک سے اور ایسے کاموں میں لگ برد تین سو گاؤں کے اندر گاؤں کو پیچ سڑک سے جوڑنے کا تام کیا ہے ایٹرلاکے کے بعد جب سے چالیس گاؤں میں میں نے کھرنجا کریا ہے جو گاؤں کو جوڑا ہی کھولیاں بناونا ہے کام ہے ہم نے بیس جوہوں پر کھولیاں بناویا ہے جسے لوگ کے آنے جانے کی سدھا پرابت ہمارے ہاں ہر چورائے پر دیکھئے پانی لگتا ہے بگوچ موڑ پر جو درپٹی والا سڑک ہے وہاں پر بھی جا کے دیکھئے اس میں بہت پانی لگا ہوا ہے اور سمور والا روڑوہ یا بگوچ والا روڑوہ سب خراب ہوا پڑا ہے بیرائک نے بلکل پورا گلت بولا ہے اور جو ہے پورے چورائے پر یہ فاجین نگر کی پورے چورائے پر پانی ہر جگہ لگ جا رہا ہے بگوچ موڑ پر دیکھئے جو آ رہا ہے وہاں بھی اور یہ فاجین نگر میں جو میر مارکیٹ ہے بابو بجار میں وہاں بھی پانی لگ جا رہا ہے روڑ کے چھتر میں بہت زیادہ کام انہوں نے نہیں کروایا ہے چاروں طرف ایک بار باریس ہونے پر روڑ پر پانی لگ جاتا ہے ان کو اپنے پی جی آئی سے دوہ کروانے سے ہی ٹائم نہ رہا جنتہ کا کوئی سیوہ انہوں نے نہیں کر پایا جتنا کرنا چاہیے ان کا جال تو یہیں سامنے دکھائی پڑ رہا ہے جو جل بڑا ہوا ہے دونوں طرف یہاں سے دیکھئے پوراپ کے طرف دیکھئے آگے دیکھئے آگے دیکھ لی وہاں بھی دیکھئے جل بڑا ہوا ہے یہ سچائی ہے کتنی مہتپور روڑ ہے جو سواست ویبا کے یہاں ہے وہ اس سے سمپونہ ہے کہ یہ روڑ جو ہے ایدم فیس ہونا چاہیے ساپ سترہ رہنا چاہیے سر کے معاملے میں دعوی آگوں کا ایک نم گلت ہے وہ ابھی تک کوئی کام نہیں کر رہا ہے جو آپ کے شامنے دکھ رہا ہے اور جتنے بھی سر کے معاملے میں دعویے کی ہیں وہ سرہ سر گلت ہے جھوٹ بول رہا ہے اور اس پر کوئی کاروائی نہیں کر ابھی تک نہیں ہوئی ہے جو یہ کر رہا ہے کہ ہم بڑے بڑے پولوں کا نرمال کر رہا ہے ہم لوگوں کے دیکھنے میں تو یہاں کسی بھی بڑے پول کا نرمال ان کے دوارہ نہیں کر آئے گیا ہے ہمارے وہاں تو دو ہی پول بنے ہیں تو دو ہی دکھائی دے رہے ہیں اور بنا ہوگا تو بنا ہوگا چھوٹے چھوٹے کئی پول بنے ہیں پول اس حطر میں بہت کبھی بنا ہے جیسے ہم دیکھئے بائیک سے آتے ہیں اور بائیک کے دسا دیکھئے گئے راستے میں پیچھا اتنا کچھرا رہتا ہے دو تین جگہ ٹوٹا ہوگا جیسے ہم آتے ہیں بگہوچ روڈ سے بگہوچ روڈ کے پاس پڑتا ہے بڑاہرہ اور بکلاہر کا تمام روڈ ٹوٹا ہوگا ہے وہاں پھول بھی ٹوٹے ہوئی ہے پھول کام ہونا ہے جو پھول بنویا ہے یہاں دیکھ لئے جو بر بیٹ کا کئی پیسنٹ آتے ہیں جو کہ یہاں پہ ان لوگا بہت دکھت ہوتا ہے بہت پرسانی سے جھل کے جاتے ہیں یہاں پہ ایک گھنٹا دو دو گھنٹا جام لگ جاتا ہے دوسرا ایسا کام بتائیے جسے جنتہ آپ کو ووٹ کرے سوات کے کشیٹ جمیں موسیقی کیا ہے یہ جو چھوٹا موٹا کام ہے سفائی کی علاقے کی شطر میں اور جو ہمارے وہاں جو پراتھم سواسکندر کام کرتے ہیں وہاں جا کر کے ہمیں ان کو کہا ہے کہ بھائی آپ لوگ سکاجے سے مریضوں کے دکھ پھل کریں ہسپیٹل سے کوئی سبجہ نہیں ہے نہ کسی کو دوا ہے نہ کسی کو سیوہ ہے نہ کسی کو کوئی طرح کی تھی ہے سب گلت ہے ہمارے دیکھنے سے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا ہمارے علاقے میں ہمارے گاہ ہمارے ہسپیٹل کچھ بھی نہیں کیا ہے ان کا دوا اس سارا سر گلت ہے یہاں کوئی سفدہ نہیں مل پاتی ہے سمیں سے ہسپیٹل سب پرائیبیٹ ہسپیٹل میں ہم لوگ علاج کراتے ہیں کوئی سفدہ نہیں ہے اب کیا صحیح ہے سر کا کہا جائے ہسپیٹل میں جانے پر ڈاکٹر ہی نہیں بیٹھتے ہیں ٹھیک ڈاکٹر سے ملے تو بولتے ہیں میرے شوٹی کا ٹائم ہو گیا دوسرے ڈاکٹر سے دکھا لو دوائیاں سمجھتی ہے دوائی دوائی تو باہر سے ملتی ہے پرچلک کے دیتے ہیں لوگ آتے ہیں باہر سے لے لو یہ دوائی ایک دم غلط ہے کوئی سفدہ نہیں ملے یہاں تو یہاں کہ ہسپیٹل کسی طرح کوئی سفدہ کوئی سفدہ نہیں ہے کسی طرح کوئی سفدہ بس یہاں سے آگے بڑھائی ہو 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 آپ کی کاریکال کا تیسرا بڑا کام کیا رہا بجلی سمسیہ سے نجاب جو گاؤں اندھکار میں جی رہے تھے وہاں گاؤں پر لوگ وہاں پر میں نے پیلتی کن کا کام کرایا ہے اور یہ 20 گاؤں کے اندر بہت بڑا کام جہاں پر 45-45 پول لگے ہیں ایسا میں نے کام کرایا ہے 20 گاؤں کے اندر آگے گاؤں کو گاؤں کے لوگ کو جالے میں نے کرنے کا پریانس کیا ہے کوئی صوبدہ نہیں ہے کب آتا ہے کب چلا جاتا ہے اس کا کوئی گارانٹی ہے نہیں ہے کتنا ہے کبھی دو گھنٹ آ رہتا ہے کبھی تین گھنٹ آ رہتا ہے نہ بھی رہتا ہے ان کا دعویٰ تو درسن تو ہوتا نہیں ہے دعویٰ کیا کریں گے وہ سمیہ سے نا لائٹ آتی ہے سمیہ سے جاتی ہے سو یہ تو لائٹ چلی جاتی آتی ہے اور جگ یہ تو لائٹ چلی جاتی ہے کبھی استثی لائٹ کی سوزری نہیں فائنلر میں بیرائی کا اکانہ بلکل سرا سار غلط ہے صوبہ آتی ہے چاری انڈر لائن آتی ہے چلی جاتی ہے کب آتی ہے کب جاتی ہے کسی کو پتا ہی نہیں چلتا ہم لوگ اتنے پرسان ہیں کہ لڑکے بچوں پڑھ نہیں سکتے ہیں چوتھا ایسا کام جسے لے کر جنتہ کے بیچ جائیں گے پیجل کی ویوستہ مارکیٹ کا انڈر دکھائیے نہیں دے رہا ہے کہ کہاں بانوائے ہیں گلت تو ہوگا جب ہم لوگ دیکھ نہیں رہے کہیں بھائی یوز نہیں کر رہے تو بھائی کہاں بطایا جائے گا صحیح سولب بہستہ یا پانی نہیں مل پا رہا ہے دو دو ٹنکیاں لگیں لیکن اس کا سولب پانی بھی جو لگا ہے نیچے ٹنکی وہ پھٹا ہوا ہے اور کسی بھی بیگ دیکھو سمجھ سے کنیکشن مل پا رہا ہے پانی کی ٹنکیاں بہت کم بنی ہوئی ہے ہمارے گرام سبا میں پانی کی ٹنکیاں ایک بنا ہے جو پھائیلندر سے کچھ ہٹکے ہے پانی بہت لوگ کو ملتا ہے بہت لوگ کو کم ملتا ہے مجھے آئی جی کا جتنا دوا ہوتکر رہا ہے سارا دواں tomika گلت ہے کوئی اوbral ٹنک ان کا بنایا ہوا کام نہیں کر رہا ہے یہ دوا سارا سار گلت ہے کوئیی اوبر ٹنک کام نہیں کر رہا ہے ایک سال ہو گیا بنا ہوا اور سودھ پانی نہیں ملتا ہے ہم لوگوں پینے کے لیے ایک بار دنچ جناب لڑنے کے لیے تیار گنگا سن کشوہا کی لکاس کاریوں سے فازن نگر تھی جنتا حسن تش نصر آئی گنگا کشوہا جنتا کی امیدوں پر خرید نہیں اتر پائے پر سمالچار پلس کی پرتال میں فیڈ نظر آئے کشوہاں گر سے سمالچار پلس کے لیے منیش مرشا کی ریپورٹ